ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو آج کس ویڈیو میں بھائی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو بھائی سب کو ہی جانتا ہوگا کہ جو اتنی زیادہ گرمی پڑھا تو یہ وہ گلوبل وارمنگ کے وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے آج تک جو یوروپ اپنے تھنڈی تنپریچر کے وجہ سے پہچانا چاہتا تھا وہاں پر اتنی زیادہ گرمی پڑھی کہ وہاں پر ریڈ الڈ جالی کر دیا گیا تھا اور کئی دیسوں کے جنگلوں میں تو اتنی بھیانہ کاغ لگی کہ کچھ کہنے کو نہیں اور جو سائنٹسٹ انہوں نے بتایا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ جل وائیو پریورتن اور گلوبل وارمنگ کے وجہ سے ہو رہا ہے اب گلوبل وارمنگ جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم لوگ پوچھیں گے تو سب زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ بھائی جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس ہوتی ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس اس کے وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اس کے وجہ سے تو بھائی ہوتی ہے گلوبل وارمنگ ایک اور گیس ہے جو سائنٹسٹ نے ابھی ریسنٹلی ریسرچ میں پایا ہے کہ وہ پچیس گناہ زیادہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے اثر دار ہوتی ہے گلوبل وارمنگ کو بڑھانے میں اس کا نام ہے میتھین اب جو میتھین گیس ہے اس کے لیے ایک بیکٹیریا بھائی کھو جا گیا ہے سائنٹس نے ابھی ریسنٹلی ایک بیکٹیریہ کھو جائے جو کہ میتہین گیس کو کم کرے گا اور گلوبل ورمنگ کو بھی کم کرنے میں مدد کرے گا اب اس بیکٹیریہ کا نام جو ہے وہ ہے میتھینو ٹرپس میتھینو ٹرپس نام کا یہ جو بیکٹیریہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میتھین کی جو گیس ہے اس کو کم کرے گا اور گلوبل ورمنگ کم کرنے میں مدد کرے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتتا ای ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے فیک کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے